فوراں ہی وہ جیسے اندر نصب میں انجیکشن لگانا اس کا فوراں ایک دم بھار کو بھاگا اولٹی کرتا ہوا رجوان کی بیجے سے ہی شادی نہیں کریں کہ کیسے میرے بچوں کیسے رکھے کیسے نہ رکھے میں تاہی سے پار لوں گا بس یہ جیتنے یہ بوندی چیزی جو ہو جاتی ہے نا یہاں کو جو نکل جاتی ہے بوندی گوہری بھی بول جاتی ہے گوہری ہاں وہ گوہری تھی بس آنکھیں اوپر چڑیوئی تھی شریف اتنا کہہ رہا تھا کہ میرا دل گھبر آرہا میرا دل گھبر آرہا یہ دل پکڑ پکڑ کر وہی کی وہی لیٹ گا محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزوں کب ہماری زندگیوں میں خوشی کے وقت غم کے بہار ٹوٹ جائے کرتے ہیں یہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ خبر ہے بولند شہر کے یو پی کے ایک شہر پسبے کی بولند شہر کی ہے یہ بولند شہر کی خبر ہے کہ ایک نوجوان کے آنکھ میں کچھ نکلتا ہے وہ انجیکشن دوائل وغیرہ لیتا ہے ساری تیاریاں تھی شام کو براد بھی جانی تھی لیکن کس طرح سے گھر کے اندر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ جائے کرتا ہے اور جس کی والدہ بھی نہیں ہے بیس سال پہلے اس نوجوان کی والدہ امی جی کا انتقال ہو چکا تھا آج اس نوجوان کا نکاح ہونا تھا اور نکاح سے پیلے ہی اس کی حالت کس طرح سے بگڑتی ہیں آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ لگ جائے گا دوستو اس ویڈیو کے اندر اس کے دوست اور اس کے بھائیوں نے اس کے والد نے کس طرح سے رودات سنائی ہیں اور اس کے والد نے پوش ماجتم کرنے سے بھی جو ہے منع کر دیا اس لئے کہ لاشت کا پوش ماجتم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ اس کے والد کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس لئے موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے اس ویڈیو سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کب خوشیہ ماتم کے اندر تبدیل ہو جائے کرتی ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے بہرعال آپ اس ویڈیو کو دیکھئے شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام بھی آپ کا یہ نام محمد کھا لیتا ہے کیا لگتے تھے آپ کے لئے سباب میرا ایک دوست تھا بہت اچھا دوست قریب ہم نے اس کے ساتھی کی ساری تیاری کریں کبڑے لتے اس کے جوتی چپل سب کچھ ہم میں ہی خرید کر لیا تھا اس کے ساتھ میں جا کے سب کچھ ایسا ہوا تھا دوائی لینے کے لئے جب آپ گئے تھے لینے کے لئے ہم ان سے تین دن پہلے گئے تھے دو تین دن پہلے انہوں نے تین خوراک دوائے دی تھی اس میں سے ہم نے دو خوراک دی تھی ایک خوراک ہے جب کوئی انجیکشن نہیں دیا اس کے بعد میں رات کو اس کے پاس یہ درد ہوا یا کیا ہوا تھا اس کو بہت بھی کر گئے یہ صبح صبح گیا دوکان پہ پہنچ گیا ہاں پر دوکان پہ پہنچنے کے بعد میں انجیکشن گیا اس کے ساتھ میں کون گئی تھے ساتھ میں بھائی ہمارا تگی ہوئی تھی کیونکہ شام کو بارات چانی تھی شادی کا جوڑا اس کو پہننا تھا تو جب آپ دوائی لینے کے لئے گئے تھے وہاں پر کیا ہوا خوب ٹھیک تھا بس یہاں سے مجھ سے بولا آج باہر کو چل رہے ہیں میں نے کہا باہر کیا کرے گا لیکن میں اپنی دوائی لے کر آنے ٹھیک ہے وہاں جا کر کے اندر بیٹھ گیا اور میں تھوڑے باہر والی ٹیبل پہ بیٹھ گیا اس نے جو ہے ڈاکٹر نے انجیکشن نکالا انجیکشن نکال کر کے ملا کر کے اس کو پوٹر والا انجیکشن تھا اس کو ملا کر کے اس کے یہاں لگایا نصمے نصمے لگانے کے بعد میں فورن ہی وہ جیسے اندر نصمے انجیکشن لگانا اس کا وہ فورن ایک دم باہر کو بھاگا کرتا ہوا اچھا انجیکشن لگنے کے ساتھ ہی جو ہے ترند آپ تو ساتھ میں ساتھ تھا انجیکشن لگنے کے بعد میں وہ تراند باہر کو بھاگا اور ایک دم نکردہ میں نے کیا ہو رہا راکٹر بولا کہ اُلٹی کر لے اُلٹی آ رہی ہوگی میں نے ہو سکتا اُلٹی گھبراٹ ہوگی ہو اُلٹی اسی وجہ سے آ رہی ہو لیکن کوئی اُلٹی نہیں آئی ہلکی سی پانی سے آیا موہ سے اور تھوک موہ پہ یہیں کیا ہی رک گیا میں نے کہا تجھے کیا ہو رہا بھئی مجھے بتاتا ہے بس اس کا کوئی جواب نہیں نکلا آنکھیں اوپر چڑھی بھی تھی صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ میرا دل گھبرا رہا میرا دل گھبرا رہا یہ دل پکڑ پکڑ کر وہیں کی وہیں لیڑ گیا پھر اس کی کوئی حرکت مطلب انہیں ٹانگیں بھی ماری ہیں اس میں بری طریقے سے ٹیبل کا جو نیچے کا وہ ہوتا پورا وہ پٹی جو ہوتی ہے وہ توڑ دیا ٹانگوں سے ڈرد اتنا زیادہ ڈرد اتنا زیادہ تھا اس کا پشاپ تک نکل گیا اس کے بعد میں جو ہے اس کو میں نے اٹھانے کی کوچش کری لیکن اس میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی ٹانگوں میں جو وہ اٹھ کر جو ہے نہ کھڑا ہو جاتا میں بھتیری کوچش کے نہیں نہ ہو پائی اس کے بعد میں دو چار اور آگے ادھر ادھر سے ان سب نے اٹھا کر کے جو ہے اس میں ڈالا ڈاکٹر نے بھتیرا وہ دیکھا ہم اسے جھا گانے لگے جھاگ سے میں بھتیرہ صاف کرتا رہا پھر وہ جو ہے ضبیعت زیادہ بگڑتی چلی گئی یعنی کہ اس کا ہر چیز تھندہ ہوتی چلا گیا اس کے بعد میں ہم نے پھر جو ہے گاڑھی جبھی گاڑھی ملے گاڑی دس پانچ میلٹ میں پھر اس کو جھاڑھ لے کر گئے انہوں نے کہا اسے سب جھاڑزئن کی ضرورت ہے اس کے بعد میں ہم بلینشل لے گئے بلینشل لے گئے ہم وہ صوبہ گھرک کی برابر میں جو ہے ہرکت تھی صرف یہاں تک ہرکت کری ہے پیٹرول پم تک اس کے بعد میں ہاں دس پانچ منٹ بعد میں انجیکشن لگنے کے دس پانچ منٹے ہوتے چلے گئے ہاں انجیکشن لگنے کے بعد اور اس کے بعد میں جو ہے پھر وہاں لے گئے ہم ہارڈ والوں کے پاس انہوں نے کہا کہ وہاں لے جائیے سرکاری ہسپیٹل پھر ہم نہیں لے کہ آنکھ میں نکلا کیا تھا ایسا کیا ہوتا ہے بھائی یہ بوندی چیز ہو جاتی ہے نا یہاں کو جو نکل جاتی ہے بوند گوہری بھی بول گوہری ہاں وہ گوہری تھی بس صرف اور کوئی دن سے نکل لیتی تین چار روز سے نکل لیتی اس کو کسی نے مطلب رائے دی کہ انجیکشنیاں ڈائریکٹ ڈاکٹر نے لگا دیا تھا نہیں یہ تو رائے بھائی تو کسی نے نہیں دی وہ ہی خود جا کر کے لگوا لیا ڈاکٹر نے تو نہ لگا کہ کتنے بجے کی بات ہوگی لگوا کی قریبا سب آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کی بات سب آٹھ ساڑھے آٹھ بجے برات کب شام کو جانی تھی برات جو ہے شام کو جانی تھی چھے بجے رزوان کی آنکھ میں گلہری نکل رہی تھی اکثر آنکھ پہ نکل جاتی ہے شام کو اسے دولہ بننا تھا کسی نے رائے دی ہو یا خود اس نے سوچا ہو کہ آنکھ پہ بری لگ رہی ہے ڈاکٹر کو جا کے دکھا لیتا ہوں صبح ٹائم سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا صبح ساڑھے آٹھ بجے مگر انجیکشن لگاتے ہی اس کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی تاوجی ہے ان سے تھوڑا سا بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رزوان ہے اکیلے تھے اپنے پاپا کے اکیلہ ہی تھا ہاں اکیلہ تھا پاپا بیس سال پہلے اس کی ماہ ختم ہو گئی بیس سال پہلے ماہ ختم ہو گئی ایک بھائی اور بتا رہے ہیں وہ دوسرا موسی کے پاس موسی کو دے دیا تھا جب ماہ ختم ہوئی تھی موسی نے پالا ہو دوسری شادی بھی نہیں کی پاپا نے پاپا نے شادی نہیں کی دوسری شادی نہیں کی شادی نہیں کی کیسے میرے بچوں کیسے رکھے کیسے نہ رکھے میں تھا اسے پہلوں گا بس یہ یہ میری نیا سب جندگی پوری اس کے اوپر ہی گزار دے بس باپا نے ماں ہے نہیں بہن وغیرہ نہ پوچھ رزوان کے پتا نے اس لیے شادی نہیں کی تھی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو ماں سوتیلی ماں آئے اور اس کو پھر اس کا پیار بٹ جائے اس لیے ساری عمر صرف رزوان کے اوپر کٹنی شروع کر دی اب اس کی شادی کی تیاری چل رہی تھی پورا گھر سجا ہوا تھا گھر میں پتائی کی پورے اندر سے پورے گھر کو سجا دیا گیا بنا دیا گیا تمام مہمان رشتے دار اکٹھا ہو چکے تھے مگر یہاں دکھوں کا پہا ٹوپ گیا اچھا رزوان کی کام کیا کرتے تھے بیندی بینے مشروع کرتے ہیں ہائے دلائے ججلیل پور جنگیر آباد کے پاس جھانگیر آباد ہائے جنگیر آباد ہیhasیتا ہے جنگیر آباد Buildings تھی جیلی پہ والا ہمیں سب لوگ آئے تھے ہاں آئے تھے وہ یہاں جب اس کی برات کی تیار ہوئی تو ان کو دانا تھا